دونوں جوا بہنیں جہاں پر ایک بہن تو پہلی میچ جھیت چکی تھی دوسری بہن جو کہ میچ جھیتنے سے ابھی کاسر تھی تو لاہور کلندر وہ دوسری بہن ہے جی کراچی کی کراچی اور لاہور جو پاکستان کے دونوں مشہور سیٹی ہیں تو پی ایسل میں لاہور کلندر فائنلی فائنلی پہلا میچ جھیت چکا ہے جی رات کھیلے جانے والے لاہور کلندر اسلامباد کے بیچ میں جو ہے لاہور کلندر نے یہ میچ جھیت لیا لاہور کلندر کی جو ٹیم پوری تھی اور پورے ٹوننامیٹ میں جنہا آپ کو ایک آوٹ آف کلر نظر آ رہی تھی لیکن رات کے میچ میں اسلامباز یونائٹیڈ کو انہوں نے ٹارگٹز اور زیادہ سیٹ کرنے میں کامیاب نہ رہی لیکن اپنی بولنگ کی بدولت جو ہیں وہ اسلامباز یونائٹیڈ کی ٹیم کو ایک بیٹنگ پچ کے اوپر رسٹریکٹ کیا صرف ایک سو ساٹھ رنز کے اوپر جو ان کو ایک سو ساٹھ رنز بھی نہ بنانے دیے زماند خان کی جزیں تریف کی جائے وہ بہت کم ہے انہوں نے بہت زبردست سپیل کرائے اور بہت ہی امدہ بولنگ کرائے اور اپنی بولنگ کی بدولت جو انہوں نے لاہور کلندر کو یہ میچ بھی چھتوایا وہی پر اگر ہم دوسرے اینڈ پر اگر ہم شاہین افریدی کی بات کریں تو شاہین افریدی نے بھی اچھی بولنگ کرائے اوپرال ساروں نے اچھی بولنگ کرائے تو اسلام بھائی یونیٹیڈ کی جو بیٹنگ تھی تو وہ اچانکی کلیپس کر گئی جس کے بعد جو ان کی بیک ٹو بیک ٹو بیک ٹو گٹیں گٹتی گئی گٹتی رہی اور وہ ٹیم جو سٹیبل نہ کر سکے رانہ فہیم اشرف کی طرف سے جو اچھی ننگ کھلی گئے انہوں نے جو اچھتیس والو پر اکتالیس رنز کے اچھی ننگ کھلی میٹ بن سکتا تھا لیکن اگر کوئی دوسرا بیسٹ میٹ اگر ان کو ساتھ دینے کے لیے ہوتا تو وہ میٹ جیتا جا سکتا تھا وہی پر یہ ایک دوسرا میٹ بھی کھلا گیا جی کیراچی کنگ اور کوائٹ اگلیڈیڈر کے درمیان بھی کیراچی کنگ نے بھی وہ میٹ جیت لیا جی فائنالی کل وہ پہلا دن تھا جب جو ہے کیراچی کنگ بھی میٹ جیتی اور لاہور کلندر بھی میٹ جیتی ویل اگر ہم پوائنٹ ٹیبل کی بات کریں تو لاہور کلندر کے تو فیلہ کوئی چانسز نہیں بنتے وہ آلریڈ ہی اس ٹونڈرمیٹ سے باہر ہو چکے لیکن اسلامباد کی ہار کے ساتھ جو ہے کیراچی کنگ کے جو آگے پہنچنے کے چانسز ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں کیراچی کنگ کے ساتھ میچ ہو چکے ہیں اور جہاں پر ان کے چھے پوائنٹ ہیں اور وہی پر ہی جو ہے آٹھ میچ ہو چکے ہیں اسلامباد یونائٹیڈ کے اور ان کے ساتھ پوائنٹ ہیں تو کیراچی کنگ کا آنے والے میچ لازمی جھتنے ہوگی اگر ان کو دوسرا مرلے میں جانا ہے تو اس لیے جو ہے کیراچی کنگ کے لیے آنے والے میچ کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور دوسرا آج جو ہے اسلامباد یونائٹیڈ اور کیراچی کنگ دونوں کے درمیان یہ میچ ہونے والا ہے یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہونے والا ہے جی یہ میچ جو ٹیم بھی جھیتے گی اس کے تقریباً سب طرح ایسی فیضت چانسز ہو جائیں گے کہ وہ دوسرا مرلے میں جا سکتی ہے تو یہ میچ بھی جو ہے راول پنڈی میں ہی کھیلا جائے گا تو یہ میچ کافی زیادہ کروشل ہونے والا ہے بہت ٹیم کے لیے تو اس سے پہلے جو دونوں ٹیم میں ہی کل میچ ایک میچ لاہور کلندر جیت گئی تھی دوسرا کراچی کنگ جیتی گئی تھی لیکن آج کا میچ جو ہے وہ اسلامباد یونائٹیڈ کے لیے اہم ہونے والا ہے اور کراچی کنگ کے لیے بھی اہم ہونے والا ہے تو ابھی جو ہے پلے آف کے لیے ٹیموں کی دوڑ جا رہی ہے بلتان سلطان وہ فائنلی پہلی ٹیم بن گئے جو دوسرا مرلے کے لیے جس نے کولیفائی آلریڈ کر لیا ہے تو یہ ساری اپڈیٹ ہیں اس کرکٹ سے ریلیٹر کوئی بھی نہیں اپڈیٹ آتی ہے آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی کچھ خبریں یہ بھی نکل کے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کے جو نئے ہیڈ کوچ آنے والے ہیں ان کو جو ہے محسن نکوی صاحب جو ہے ڈیرن سمی کو بنانے والے ہیں ڈیرن سمی کی جو کوچنگ ہے وہ ہم نے پشاوٹ ظلمی کی ٹیم میں تو ہم نے دیکھی کہ کس طرح کو کوچنگ کر رہے ہیں وہ اپنی کوچنگ سے جو ہے بابا رازم کے ساتھ بھی اٹیچے لیتے ہیں اور پورے میچ میں جو ہے وہ ہلاڑیوں کے ساتھ پورے ٹیم کے ساتھ اٹیچے لیتے ہیں اور بہت مفید مشورے بھی دیتے رہتے ہیں تو آنے والا جو ٹورنمنٹ ہے ورلڈ گپ دوہزار چوبیس کا جو یو ایسے اور سٹنڈیز میں ہونے والے ہیں تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہیڈ کوچ کی جگہ جو ہے ڈیرن سمی کو جو ہے پوائٹ کرے تو ڈیرن سمی بھی پاکستان کے ہیڈ کوچ نظر آ سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے کفتانی کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ شاہین افریدی کی کفتانی جو ہے وہ پورے ٹورنمنٹ میں کچھ خاص نہیں رہی جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ورلڈ گپ دوہزار چوبیس کے لیے ہمیں کوئی نئے کیپٹن کو دیکھنا پڑ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوں دکھائی دے رہا کیونکہ شاہین افریدی ہمیں جو ہے ورلڈ گپ دوہزار چوبیس میں ہی کفتانی کرتا ہو ہی دکھائی دیں گے کیا ہوتا اس کے اوپر اب پی سی بی اس کے اوپر کیا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اب آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہر نئی اپڈیٹ ملتی رہے گی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ